نمسکار دوستوں والر کمپنی ٹاک چارج کو لے کر لگتار بیواز بڑھتا جا رہا ہے کمپنی پر یوزرز کا روپ ہے کہ انہیں جہاں سے میں لے کر ان کا پیسہ کمپنی نے ہڑپ لیا ہے اور آس تک ان کا پیسہ واپس نہیں کر پائی ہے کمپنی اس معاملے میں کلک انڈیا نے ٹاک چارج کے آڈیٹر سے سمپر کرنے کوشش کی لیکن بات نہیں ہو سکی حالے میں کلک انڈیا نے اسے لے کر ایک اسٹوری بھی کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس معاملے میں جلد ہی ہم یوزرز کے مادہم سے ایک پھولا سا کریں گے اسے قریمے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ٹاک چارج یوزر آفتاب اور گپات چلیے جانتے ہیں کیا ہے ان کے آروب یہ میں نے ٹاک چارج میں لگ بک چار پانچ سال پہلے دوہزار اندیس کے آس پاس میں اس میں انویسٹ کرنا چالو کر رہا تھا مطلب منی ایٹ کرنا چالو کر رہا تھا کچھ کنڈیشن سٹیں کہ آپ مطلب پانچ ہزار روپے اٹھ کریے تو آپ کو دو ہزار روپے آپ کو دس مہینے میں کچھ کی بھی مطلب آپ کو صرف پچاس روپے یا سو روپے ملیں گے مہینہ مہینہ وہ پھر ایک ٹائم پر جا کے آپ کو مطلب دوہ دس مہینے میں تھوڑا زیادہ مل جائے گا اس طرح سے پانچ ہزار پہ صرف دوہزار روپے یا سترہ سو روپے اس طرح سے مطلب ان کا سکیم کی اس طرح سے مطلب ان کا سکیم کیا تھا دو ہزار روپے یا سترہ سکیم کیا تھا اس کے مطلب ان کا چیزیں دیرے تھیرے تھوڑا سا مطلب ان کا جو کیشپک کا بڑھتا گیا مطلب ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ مطلب ایک کریں گے تو اتنا ہم کریڈٹ کرتے جائیں گے آپ کے والیٹ ایک آنٹ میں کریڈٹ کرتے گا اور جو ان کا چیز تھی کہ آپ کے ریچارج اور پیائیمنٹ آپ وہے کر سکتے ہیں اب وہ چلتا گیا یا مطلب اس میں تھوڑا خوڑا ہے کیشپک بڑھاتے گا سترہ سوڑا ہزار پر بائیس سو پر تیس سو اس طرح سے یہ مطلب آگے بڑھتا جائے ابھی یہ رہا کہ ابھی لاسٹ مطلب سیپٹیمبر تک تقریباً بولتا جائے تو سب مطلب پھر بھی ٹھیکٹا کنڈیشنس تینک مطلب ایسا چلتا آ رہا تھا بہی ساتھ ہوتے لیکن لاسٹ سپٹیمبر میں انہوں نے کہا کہا کہ پہلا تو کنڈیشنس فی مطلب لگانا چالو کرا یا آپ کا جو مطلب جو بھی آپ ریچارج کر رہے ہیں اس پر 20% کنڈیشن لگے گا پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے مطلب کچھ ون ٹائم چالو کرا کہ کنڈیشنس کی اٹھانے کے لیے آپ ایک لنگ سم امان مطلب بیتی سزا چالویل سزا یا آپ کے والیٹ اکاؤنٹ کے یوسیت کے ساب سے آپ کا امان آپ کو جو ہے پہ کر دیے تو آپ کو لائف ٹائم فی رہے گا لائف ٹائم میں آپ کا بھی ہوتے ہیں تو ہم نے وہ بھی دے دیا دھیرے دھیرے ان کا کچھ اوپرس میں کچھ عجیب غریب چینج آئے کے بہت مطلب بڑا کیج پک دینے لگے جو کی تھوڑا امپوسیگل سا لگنے لگا تو اس طرح سے ان کا شروع آتی اکٹوبر سے نومبر سے کچھ چیزیں جو ہیں مطلب خرابہ میں چاہتے ہیں اب جو بات کریا ہے تو جنوری میں نو جنوری کا مجھے ڈیٹ بھی آجے نو جنوری سے مطلب میرا جہاں تک بول جائے تو بہت پراؤگرم میں آگئے ہمیں کیونکہ نو جنوری سے ان لو نے کیا کرنا چاہتے ہیں بہت مطلب جو ٹانسیکشن سے وہ سکسیسپل جان پوچھ کر دکھاتے تھے جان پوچھ کر ٹانسیکشن سکسیسپل کرتے تھے جب آپریٹر کے سائٹ پہ جب جاتے تھے تو وہاں پر ٹانسیکشن جو ہے بل پیمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا کوئی بھی بل پیمنٹ کر رہا ہے تو وہاں پر نہیں ہوتا تھا یہ لوگ دکھاتے تھے کہ یہ ٹانسیکشن سکسسل مطلب میرے ایمیل پہ بہت ساتھ مطلب ایک ہی بل کے مطلب آپ دیکھیں گے پاندہ 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 پیس پیس بات میں نے بل پیمنٹ کر رہا ہے مطلب ٹانسیکشن سکسسپل دکھا رہا ہے لیکن ایکچول میں وہ فیل کرتے گئے ان کا انٹرنت میں کچھ لیمٹس لگا رہی ہیں ہم نے بہت پریشان ہو کہ ہمارے ساتھ انٹرنت لگائی آپ بلکل غلط بولنا ہے ایسے کچھ بھی نہیں مطلب یہ بے وکو بناتے گا بہت مطلب مانسیک طور پر بولا جائے بہت پرابلم میں رائے ہم مطلب بار بل پیمنٹ کرتے جو ریفنڈ ہوتا تھا یہ مطلب بیس پچیز دن کے بعد یہ دیتے مطلب تاکہ آپ کے والٹ میں ایک مانٹ ہی نہیں رہا تو اپ ریچارچ کسے دوبارا کسے کرویں مطلب ایک تو اور بولتے تھے کہ آپ بے ایٹر کا شئر بہت بڑا جوٹ بولتے تھے کہ سرو پر لوڈ ہے اس طرح سے مطلب کسٹمور پی نتے گا جنوری سے اسٹارٹ بہائے اور پھر دیرے دیرے کندشن جو ہر پاس جو ہوتی گے اچھا آپ تاب جی ایک ہی بتائیے کہ اتنے سارے جو آپ سرگرم ٹرانسلس بتا رہے ہیں کمپنیاں آپ کو جس طرح سے ڈیل کر رہی تھی بتا رہی تھی تو کیا اس بیچ میں کہیں کچھ ایسا سسفیسیس کچھ ایسا نہیں لگا کہ آپ لوگ روک جانا چاہیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہم تو رکھی گئے تھے نا کتنے دنوں بعد آپ آپ کو یہ کتنے دنوں بعد آباس ہوا کہ نہیں آپ روک جانا چاہیے آگے بڑھنا آسائی صحیح نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نو جنوری کو جو مجھے ڈیٹ یاد ہے میرے جو نو جنوری سے عجیب و غریب طرح سے یہ سکسیسفل دکھاتے گا یہ اور ملیتو پر مطلب میں بہت زیادہ مانسکتور تو مطلب تینشن میں آگیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ تمہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی مطلب ایڈ نہیں کر رہا مطلب کہ میں مطلب ان کو کیش پیٹ جو دے دیتے اس کے لیے میں مانی ایڈ کروں میں نے کبھی بھی ایڈ کرا اس کے بعد میں جو وہ اٹھنے کے لیے میں نظام میں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ لے تو آپ کا ایڈ نکل جائے گا پر کے لیے آپ کو ٹانسکشن فیل ہو رہا ہیں وہ بلکل سکسز ہون گے اور ہم دیکیٹیٹ ڈیٹیٹ ایڈ مطلب ایڈ مطلب سرور سے کنیک تھی کریں گے تو آپ کی بھی مطلب ایڈ بڑھ بناتے گئے اور اس کے نام پر کے لیے اچھا خطہ ہے مثال سم ایڈ مالی ایڈ ایڈ اسی ہزار روپے ہیں انہوں نے نکالنے کے لئے آپ لگے رہے ہیں کہ شاید نکل جائے تو اس کے بعد ہم quit کر جائیں بلکل 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 یہ سی تھا تو ہم اس طرح کی سوچ میں مطلب ہم کر رہے اس کے بعد سے میں نے مطلب نو جنوری کچھ اپیوار میں جائے عواز ہوا یہ جو ہے مطلب اب بلکل مطلب ان کا بلکل مطلب جس طرح سے یہ چیٹنگ کر رہے ہیں ٹرانسیکشن فیل دکھا رہے ہیں ٹرانسیکشن سکسے دکھا رہے ہیں اس کے بعد بھی ٹرانسیکشن سکسے نہیں ہوتا ہے ہمیں مطلب ниس ٹری زی طرح میں میں دیکھیں کہ نہ منازلوب مطلب آئی تی آئی تی کے طرف سبھی انہوں نے کافی اس طرح سے کچھ کر رہا تھا کی وہ چیزیں وہاں سے سکسے دکھاتا ہے اور آپ بھنستے جائیں بلکل بلکل بہت بلکل میں آپ کو کیا بتاؤں گی ان کا مطلب 24 hours ان کی کوئی dedicated team ہمیشہ جب تک یہ مطلب rechargement ہوتے رہے دو بھی تھا ایک لگی رہی تھی اور جیسے یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کسٹمر مطلب transaction کر رہا ہے یا ان کو مطلب یہ چاہتے تھے کہ وہ نہیں کرے اس کا amount مطلب وہ نکال نہیں پائے تو یہ یہ دیکھا جائے جو اب اطار ہے اپنے آپ میں بہت بڑا گھوٹالا بہت بڑا فرورڈ نظر آ رہا ہے کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کی سکایت کی پولیس محکمے میں یا پھر کیا کوئی بھی جو جو ہمارے کبھی کیا کوئی سکایت بغیر کی آپ نے جی ہاں بلکل میں نے جو جیسے کی ہمارے ٹیم مطلب جس نے کی ایف آئی آر کری ہے اس کے جو پہلے جو تین چار لوگ ہیں ایف آئی آر کرنے میں ان میں شامل آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے مطلب کی ایک چل میں کیا تھا کہ میرا سب کچھ جو میرا amount تھا میرے پاس وہ میں نے پورا ٹوف چل میں لگا کے رکھا تھا میرے پاس کوئی amount بچا نہیں مطلب تو میرے لیے مطلب یہ ایک bread and butter ٹائپ میں چیز تھی کہ مطلب میرا بلگل اب میں روڈ پر آنے چیز جیسے چیز تھی کیونکہ میرے پاس مطلب کچھ تھا ہی نہیں تو میرے پاس مطلب کچھ تھا ہی نہیں تو میرے لیے کوئی option نہیں تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالکہ میں مطلب ڈیلی گرگاؤں ہاں پر میں نے اس کو ایف آئی آر کر رہا ہے وہ میرے مطلب جن لوگوں نے ایف آئی آر کرنے کہ مطلب میں اکیلا بن رہا تھا جو میں نے وہاں پر ایف آئی آر بھی میں نے کری تو جو مطلب وہاں کے انسپیکٹر سر تھے انہوں نے بھی بولا کہ اچھا آپ اتنے دور سے آئے تو انہوں نے میرے سپیشل بھی لیا کیونکہ سب لوگ نزدیک کے تھے لیکن میرے پرابلم یہ تھی کہ میرے لیے تو یہ پوری زندگی تھی مطلب میرا مطلب سب کچھ ختم میں نے پورا پیسس میں لگا کے رکھاتا تو میرے لیے تو بیٹر مطلب میں تو پورا روٹ پہ آنے جیسی سیچویشن کی پولیس پولیس انیویشن کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہو وہ آپ بتائیں گے کیا اپ ڈیٹ ہے کچھ ہے اس مجاز میں کیا آگے کیا ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے نہیں ان کا تو کوئی ترقی کا مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہا کیونکہ جہاں تک ابھی تک مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پوریس چھے گھنٹے میں یا بارے گھنٹے میں اپرادی کو جو ہے اریسٹ کر لیتی ہے تو ابھی تک جو ہے اوٹ پائم چار مہینے ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ ہے میں ٹائم ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کی بس ڈیٹو ٹوڈ پرسن جو تھے اپ ڈیٹ کری ان میں میں شامل ہوں جو اتنا مہنس سے میں دور گیا اور بار بار میں گرگاؤں گیا ایک بار نہیں گیا بار بار گیا پہلے تو صرف ہم لوگوں نے بربل کمپلینگ کری تھی بربل مطلب مطلب ایک ایک کے بعد پھر ہم نے دوبارہ ہمیں بیان کے لیے بلایا گیا پھر سے میں گیا تو میں قریب پانچ چھ سات بار گرگاؤں گیا بار بار اس کے بعد جا کے مطلب ہوئے تیار ہوئی تھی اور اس کے باوجود بھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب بہت افسوس بلی بات ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد ہماری محنت رہی اس میں سب محنت کرے اتنا دور پور سے گئے ہم کرنے کے لیے اتنا سب کرنے کا خرچہ وہاں پر آنے جانے کا خرچہ سب خرچے ہمیں اپنی طرف سے کرے لیکن اس کے بعد کی اب یہ جو ریزرٹ ہے وہ زیرو ہے یہاں تک ریس کا سوال ہے وہ پھر اس نے ابھی تک کوئی میں لگتا کسی طرح کا کوئی ایکشن دی جائے کیونکہ ابھی تک تو انکوش کا ٹیار اور جو ٹاک آف چارج کے جو بھی ریسپونسیبل پرسانی جنہوں نے یہ سب کو ٹالا کیا اتنا بڑا ایکشن ہے کہ ان کو ابھی تک آریسٹ ہو جانا میں چاہیے کتنی امید ہے آپ وہ آپ کے پیسے کے لوٹنے کی ابھی تک تو جو چلنا ہے اس میں میں تو بلکل امید نہیں لگ رہی کیونکہ ابھی تک کسی طرح کا کوئی مطلب مجھے لگی نہیں ہے تو میں بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا اس کی مجھے کے بعد اتنا بڑا سب ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی مطلب جو جو ٹاک چارج کمپنی کے جو مالک ہیں سب آرام سے بیٹھ کے آرام سے بیٹھ ہوا ہے ان کو مطلب کسی کا کوئی ڈان نہیں ہے اور وہ ایمیل بھی بھی بھیج رہا ہے ہم ریپلائی بھی کر رہا ہے سب وات سب پہ پکڑے نہیں پکڑے نہیں پکڑے نہیں آرہے تو مجھے کچھ مطلب کیچی سمجھ میں نہیں آرہی کہ پولیس مطلب ابھی تک کیا کر رہی ہے جو چھے گھنٹے میں پولیس دوسرے لوگوں کو گرفتار کر لیتی وہ اس میں گرفتار کیوں نہیں کریں ابھی تک کمپنی کمپنی ابھی بھی اپنے گتی ویدیوں کو جاری رکھے ہوئی ہے آپ کے انصار کیا ہے مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ہی مجھے سمجھ ملکل مطلب یہ پہ 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 پیر انڈرگراؤنڈ ہو گئی ہے کیا ہے واسکتہ کیا ابھی بھی جو اپ ڈیٹ ہو کیا ہے کمپنی کو لے کے کمپنی جو ہے مطلب ریپلائی کرتی ہے کہ ہمارا جب یہ ہوگا ہوگا وہ گتھان کریں گے آتوریٹیز ریپلائی کرتی ہے لیکن کیا کمپنی اپنی ایک بیٹی کو ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے نہیں ربی آئی نے جب نوٹس بھیجا تو انہوں کو ایک اور بھانہ مل گئے ایک چل میں ربی آئی نے جو نوٹس بھیجا وہ بھی مجھے ایک چل میں سندگتے لگتا ہے ایک چل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے مارچ میں پیسوں سے لوگوں سے اور مص سے بھی مطلب کافی بیسا اس لیے اکھٹا کر لیا کہ آپ کا انہوں نے م thesis irro прям مطلب وہاں کنٹینی بھی مصدی 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 انہوں نے اپنے مدین جمعہ بھی اپنے لکھے تو مانگے کا 100% پرزنگین مسئل کریں گے اب پرزنگوں سے 1st of April عام گیا تو میں نے جات پر کوشکارک کیا کہ ابھی تک میرا نتاکہ کیا خان تک نے ابھی تک کوئی اپنے کی جو سوٹنگ کر رہی ہیں تو انہوں نے بولا کہ ہمارے تیم پرزنگ بھی چار پایٹین نے انہوں نے نکالے ہے اور چھے اپریل کو انہوں نے میسیج بھائی دیا کہ آر بی آئی نے جو سٹوپ آپریشن لگا دیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو آر بی آئی کے آر بی آئی کے اشٹیٹنیس کے بعد یا نوٹیس دینے کے بعد بھی کمپنی نے کچھ بھی آپ کو لوگ ساتھ تھوڑ کیا یا کچھ بھی ایسی ایکٹیوٹی پر اسے جاری رکھی کیا دیکھئے آر بی آئی نے بلکل تھوڑ کیا ہے انہوں نے کیا اگر آر بی آئی نے ان کو ساپ انسٹرکشن دیا ہے کہ جو سی سی بات ہے آپ کا wallet account wallet account اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو جیسا آپ کا savings account ہوتا ہے بہن میں اسی طرح سے یہاں پر آپ کا wallet account ہوتا ہے اب آپ کا جو بھی wallet account میں amount credit ہو گیا ہے company نے آپ کا wallet account credit ہو گیا ہے تو پورا amount آپ کا ہے آپ اس کو use کرنا چاہیے تو آر بی آئی نے ان کو notice issue کر رہا تھا کہ آپ کو جو بھی کتمر کا wallet account میں جو بھی amount ہے وہ آپ انس کو مطلب ری فنڈ کر دو یا جو بھی ہے مطلب تو آر بی آئی میں اس طرح کا instruction ان کو دیا تھا انہوں نے کیا کر رہا اس کو بھی آر بی آئی کے ساتھ بھی انہوں نے فروٹ کر رہا کہ آر بی آئی کے notice کو انہوں نے مطلب کسٹمروں سے اس میں بھی بیسہ ایٹھنے کی کوشش کری کہ آر بی آئی نے بولا ہے کہ آپ کا جو cashback ہے وہ آپ واپس ہمیں returning کرو آر بی آئی نے یہ مطلب بولا ہے آر بی آئی اس پر آر بی آئی guideline please return all the cashback whatever you have policy and credit it to you اچھا آر بی آئی نے بولا جو میں سمجھ پا رہا ہوں talk richard کو آر بی آئی نے بولا کہ آپ پیسے کسٹمر کے دے دو اور company نے بولا کہ آپ لوگوں سے آر بی آئی کیا یہ کہنا ہے کہ آپ cashback جو آپ کو اب تک ملا ہے وہ آپ لوٹا دو میں صحیح ہوں جی اتنا بڑا گھوٹال لکھا رہا ہے ربی آئی کا جو notice تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا customer کا پورا account ان کو واپس کرو جو بھی wallet account میں جو بھی amount ہے وہ آپ ان کو واپس کرو لیکن cut of charge والوں نے اس کو بھی fraud اس میں بھی fraud کر ڈالا اس میں بھی notice میں بھی اور customers کو مطلب اس میں بھی fraud notice بھیجا ربی آئی نے بولا ہے کہ آپ کا جو بھی cashback وہ واپس کرو ربی آئی کو مجبوراً لے ٹوانٹی سیونتہ آف اپریل کو ربی آئی نے پھر سے ایک اور ٹوانٹی سیونتھ آف اپریل کو ایک اور notice issue کا را اور اس میں ربی آئی نے صاف صاف کلیریفائی کرا کہ ہم لوگ ربی آئی نے کوئی کی cashback issue کرنے کے لیے cashback کرنے کے لیے customer کو مطلب آہ ڈالک چارج کو کوئی بھی ایسا نہیں گولائے ٹاکس کاری اپنی طرف سے یہ غلط غلط چیز کر رہا ہے یونکہ ربی آئی نے کبھی کسٹمر سے واپس لو۔ لیکن روی آئی کے جو نوٹس کو یا جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا یا کمپنی کو اس نے آورر دیا تھا اس کو کمپنی جس طرح سے آپ لوگ کو نوٹس کے طور پر بھیج دیا اس کو لیکن روی آئی نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ وہ یہ وہی سرپرائز ہے کہ روی آئی نے بھی کوئی بھی ایکشن دے لیا روی آئی کے نوٹس کو کسٹمر کو لوٹنا جاری رکھا کسٹمر سے پیسہ لوٹنا جیتے نہ ہو سکتا یہ لوٹ میں روی آئی کے نام سے بھی انہوں نے کسٹمر کو لوٹ آئی ہے بہت زبردد طریقے سے انہوں نے روی آئی کے نام سے کرو روی آئی ہے تو روی آئی اس پر بھی کچھ ایکشنڈ کی آئی نے نہیں کرا روی آئی نے کوئی دیڈلائن دی تھی 17 مائی تک روی آئی نے پندر دن میں کسٹمر کسٹمر کا جو بھی والٹ ایکاؤنٹ کا ایماؤنٹ ہے والٹ ایکاؤنٹ میں وہ پورا ریٹن کرنے کے لیے گولا تھا پندر دن میں لیکن انہوں نے مانگا پیٹالیزم کا پیٹالیزم کیا پیٹالیزم کو گئے ہوئی بھی سترہ مائی سے آج آپ سمجھ سکتے ہیں سترہ جولائی آ رہی ہے دو مائی میں کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن آج تک ایک روپے بھی انہوں نے واپس نہیں کر رہا ہے تو روی آئی کا مطلب روی آئی نے بھی کوئی بھی ایکشن نہیں کیا تو بہت افسوس نہ باقی روی آئی نے کسی طرح کا کوئی بھی ایکشن ان کے اگنس میں نہیں لی گیا اب اندر انہیں کیا چلیا ہے کیا نہیں چلیا مطلب یہ تو آپ افسوس تمہ سکتے ہیں کہ ابھی تک مطلب اتنا بڑا اسکیم ہو گیا لیکن کوئی بھی آتھوریٹی جو ہے کسی طرح کا کوئی ایکشن ان کے اگنس میں نہیں لے رہی ہے نہ پولیس ان کو آریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہینوں مہینوں ہو گئے اپریل سے لے پی اپریل میں اپ آئی آر ہوئی تھی اب یہ جولائی آ گیا لیکن کوئی پلس کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے ابھی تک کوئی مطلب بس پوریس بھی یہی کر رہی ہے انویسٹیگیشن کر رہا ہیں تو ابھی چاہ تین مہینے ہو گئے کسی طرح کا کچھ ایک اروپے بھی انہوں نے ریٹن نہیں کر رہا ہے اور ریٹا جتنا ہو سکتا ہے یہ کسٹمرز کو لوٹنے کا بریاز کر رہے ہیں ابھی بھی آرام سے مزید ہے اس کے باقید بھی کوئی ان کو کوئی ایکشن نہیں لیا ہے بہت بڑی ناکامی ہے موڈی سرکار کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اترنا بڑا دیجیٹل اسکیم ہو رہا ہے اور سرکار بلکل چھپے مطلب بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا ہمیں موڈی جی پہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ دیجیٹل ایم پی آ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب سب کوئی دیجیٹل ہو لیکن اس طرح سے ڈیجیٹل ہوگا کہ اس طرح کے ہوں گے تو پھر مطلب ڈیجیٹل ہونے کے بعد جھے اور بڑا بڑا ہوتا جائے گا اس طرح سے لوگوں کا پیسہ فسے گا اور اس طرح سے لوگ روٹ پے آ جائیں گے ہم جس سے لوگوں کا تو جینا مشکل ہو جائے گا پچھلے پانچ سال سے ایک ہیپ کا یوز کرنا تھا جو اپ کے ماہتم سے کوئی کنز والیت آفر کر کرتے تھے اپ کے ماہم زماز کرتے تھے جنوری پچھلے پانچے سال سے چل رہا تھا لیکن لازم ٹائم سے چوہیس کے اندر اپ کے اندر کے ایمین پرگار کی سمسیہیں آنے سٹار ہوگی تھی اپ کے ذریعے وہ لوگ اپنی طرح سے ریچارج بیل پیمنٹ اور گفت کارڈ آفر کیا کرتے ہیں لیکن جنوری ماہ سے ہی جنوری ہم اسم سمسیہ آنے لگ گئی تھی بار بار کہ ہم زد ریچارگ کرتے ہیں وہ ریچارج بیل پیرای ویبہ کرتے ہیں estフیل ہوتے ریچارج کے ترات کی تحت میں نے اپنی اپنی قی Xuڑلگاں کانا سڑک کھر ہے اس کا حسنا نوری پی発 لکتے ہیں места ایمین کا چیز سوڑک اس کا seizedơn رک warningisons جس کے جو کارڑک کی جو اور یہ آپس پیше گے وہ یہ رو پیادگاہ کیا رہی ہے اس کا حسنا نورین جب فلقاق رکی مجھے اپنے کو بھی تین مہنے ہو چکے ہیں اسپیکشن کے اندر جتنا بھی ہے انکوائری جو نکل کے آ رہی ہے ان کی طرف سے تو ان کا طرف سے جواب ہی آ رہا ہے کہ ہمیں تلاصل سمیں لگ رہا ہے اس مامنے کو خون کر انوستگیٹ کرنے کے لئے بہرحال جو کمپنی کا جو آفیس تھا وہ بھی کہا ہے کہ مارس مہنے میں پلوز ہو گیا تھا اب وہ کمپنی کہاں سے اپریٹ کر رہے ہیں کہاں سے نہیں اپریٹ کر رہے ہیں ہمارے کو کوئی معلومات نہیں ہے میرے علاوہ تیس لاکھ لوگوں اور یوزر آب ہیں جو ایپ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے اپ کو یوٹلائز کرتے تھے بات ان لوگوں کا پیسہ بھی اس میں شک ہو چکا ہے فج چکا ہے میرے ساتھ ایف آئیر کے اندر جن جن لوگوں نے ابھی تک کے کمپلینٹ کو لانچ کرایا ہے ان کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے آپ مانکے چلیں چار سے پانچ کروڑ کے بیچ میں ہیں جو جنھوں نے کمپلینٹ کرائی ہے اور ان سب کا پیسہ میرے ساتھ ساتھ چکا ہے نہ ہی ہم اس کو یوٹلائز کر پا رہے ہیں نہ ہی ہم اس سے ریچارج کر پا رہے ہیں کمپنی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ دن ایک مہنے سے پہلے سے کمپنی کے ہمارے پیسہ دینے کی بجائے ہمارے پیسہ پریشان کر رہے ہیں جس کی انکوائری جس کی جو ریکورٹ ہے ہم نے پولیس کو آرڑی دے رکھی ہے تو ماملے کے اندر کیا ہے کہ سنگیان پولیس سے لے لیا گیا تھا فروری کے اندر فروری سے بعد سے ابھی تک اس کے اوپر کیا انڈیسٹیگیشن ہی کی جا رہے ہیں منی ٹریل کو ڈائیگنوز کرنے کی کوشی کی جا رہی ہیں لیکن پیسہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے ہمارے پاس میں اور بیچ پیچ میں جب انکے نوٹیس آتے ہیں جو ہمارا جمعہ پیسہ تا ہے جو یہ کمپنی والے اپنی طرح سے ریکاوری نوٹیس بیج رہے ہیں وہ کس چیز کے تحت بیج رہے ہیں جبکہ ہمارا پیسہ ان سے لینا بنتا تھا اپتاب اور گپال جو دعوے کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ہیوزرز کے عروب ہیں یہ چار مہینے ہو گئے ابھی تک اس معاملے میں کوئی بڑی کروائی نہیں ہوئی ہے معاملے کو لے کر کلک انڈیا نے ہریڑا کا ڈی جی پی آفیس کو بھی کانٹیکٹ کیا لیکن بات نہیں ہو سکی ساتھ ہی گرگرام پولیس کے کئی آفیسس کو بھی ہم نے کال کیا لیکن کیس کو لے کر تاجہ اپ ڈیٹ ابھی تک سے نہیں مل پایا ہے پورے معاملے میں ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس جانچ میں جو بھی کسروار ہو اس کو بخصہ نہیں جائے گا لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ دیر سے نیائے نائے نام ملنے کے سامان ہے اس لئے یوزرز کا سشتم اقبال قائم رہے اس کے لئے جنوری ہے کہ نسبت جانچ ہو اور جلد سے جلد دوستیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے جائے گا تو ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی بنے ریکلک انڈیا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت شکریہ موسیقی موسیقی